اسلام علیکم گائز میں ہوں محمد افنان عرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک گائیڈرز تو گائز آج کی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں آئیس ایس بی کا چار دن دن کا اپ ڈیٹیڈ شیڈول کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایس ایس بی پانچ دن کی ہوا کرتی تھے جیسے ہم سب جانتے ہیں لیکن اب ایس ایس بی چار دن کی ہو گئی ہے تو اب شیڈول صورت چینج ہو گیا ہے تو میں اسی پر میں نے ویڈیو بنائی ہے لازٹ ٹائم میں ایک ویڈیو بنائی تھی ایس ایس بی کی بارے میں اس میں میں نے ایس ایس بی کا دیا تھا کہاں کہاں ایس ایس بی ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کون کون ہمارے ٹیسٹ لیتے ہیں کون کون سے فیصد لیتے ہیں ہمارے ٹیسٹ میں نے وہ پوری ڈیٹیل دی تھی تو آج کی ویڈیو میں ایس ایس بی کا چار دن کا شیڈول بتاؤں گا تو ویڈیو جانے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر رہی آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے بہلے آپ تک پہنچ سکیں تو بڑھتے ہیں ہمارے کی ویڈیو کو جانے بھی اسلام علیکم تو میں آج اس بی فور ڈی شیڈول تو فرس جی وی سٹارٹ فرام دی آرائیول ڈے تو چار دن ہوتے جو اس میں ہم رائیول ڈے اور ڈیپارچر ڈے کو بھی شابل کرتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہی رائیول ڈے سے جہاں سے آپ کے اسے بی سٹارٹ ہوتی ہے ہون دی رائیول ڈے یور رائیو ڈے آئی ایسس بی سینٹر اور یور بیگز ڈے لگے جس کے پڑھ آسائیڈ اور یور ڈیریکٹی تو گو تو جوہر حال تو جی پہلے آپ آئیس سیس بی والا دن آپ کسی طرح پہلے آپ آئیس سیس بی سینٹر پہنچتے ہیں تو پہلے آپ آئیس سیس بی سینٹر سے باہر وہ آپ لوگوں سے باہر آپ سٹیر کرنا تا ہے جگہ پہ کیمپ بغیر لگا ہوتا ہے وہاں پہ تو آپ وہاں جاتے ہیں اور اپنا بیگ بغیر لے کے آپ تھوڑا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو اندر بلا لیتے ہیں سینٹر میں تو آپ اندر سینٹر میں جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو ملیر سینٹر کا بتا رہا ہوں جیسے میرے اپنا ایکسپرینس ہے میں نے دو تک دا ایس سیس بی تو میں وہیں آپ کو شدول بتاؤں گا تو اندر رہتے ہیں تو آپ لوگ پہلے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا بیگ ب estiverاہر ایک روم میں آپ کو کہتے ہیں آپ یہاں پہ اپنے بیک وگرر رکھتے ہیں بیک وگرر رکھنے کے بعد آپ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ڈکومنٹ وگرہ اپر اپنے بگر واستخدمات وگرار ہیں imperial ڈکومنٹس وہیں لے لیں اور سانتھ میں ایک بائل پینڈ لے لیں اور ولہ پر ریپورٹ کریں تو آپ لوگ اپنا بالپوائنٹ اور ڈاکومنٹس وغیرہ لے کے رجینل ڈاکومنٹس جو آپ لے کے جاتے ہیں اپنے ایڈکیشنل ڈاکومنٹس اور آج اسیس بی کا لیٹر وہ تینوں چیزیں لے کے آپ جاتے ہیں جی جو ہر حال میں وہاں پر جا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ وان بھائی وان ایک ایک بچوں کو بلاتے رہتے ہیں اور اس کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں آج اسیس بی لیٹر چیک کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ لوگ کو ایک ایک شنل بھئی دیتے جاتے ہیں وہ شنل ڈے اون کا ہوتا ہے جی اور اس کے بعد آپ لوگ کو وہ ڈیفرنڈ فارمز دیتے ہیں یہی اور ڈاکومنٹس چیک ایک ڈیر اافٹر ڈاکومنٹس چیک انگ. آج اس کے والدز چیک کرتے ہیں ٹھول نوبر تو آپ لوگوں کو شنل بھائی 줄 چینل بھائی جاتے ہیں آج اس سے لوگوں گے فیر مشا준이 حال مضمر several different forms are given to you to fill them so test number allotment کے بعد آپ لوگوں کو different forms دے جاتے ہیں جی وہ آپ لوگوں نے fill کرنا جاتے ہیں ان forms میں جی questions related to your family education hobbies و آپ کے خاندان سے related آپ کی تعلیم کے متعلق آپ کی hobbies کے متعلق اور دیگر activities کے متعلق اس میں question ہوتے ہیں آپ نے اس کو fill کرنا ہوتا ہے after these forms filling you are provided with a bio data form تو bio data form کا تو اپنے نام سنائی ہوگا پھر آپ کو bio data form دے جاتا ہے اور پھر bio data form fill کروانے کے لئے ایک instructor ہوتا ہے وہاں پہ وہ آپ کو ایک ایک point پر آپ کو guide کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کیا چیز بتانی ہے اور یہاں پہ کیا چیز بتانی ہے تو bio data form fill کرنے کے بعد جی you are directed to go to the rooms تو آپ لوگوں کو rooms میں جانا لاؤ ہوتا ہے form filling کے درمیان درمیان نہیں دوپہر تو ہو جاتی ہے پھر دوپہر کا کھانا کرنے کے بعد پھر آپ کو جہلال بلا لیتی ہیں پھر آپ کو form filling ہوتی رہتی ہے شام چار پانچ بجے تک تو form filling کے بعد پھر کہتے ہیں آپ نے rooms میں جائے rooms کے بعد بھی آپ کو شام کا کھانا ملتا ہے کھانے کے بعد آپ لوگ 10 بجے تک کینٹین وغیرہ جوز کر سکتے ہو آپ نے جو چیزے وغیرہ لینے ہوتی ہیں آپ وہ چیزے وغیرہ لے لیں کچھوں نے شوز وغیرہ لینے ہوتی تو وہاں سے purchase کر سکتے ہیں 10 بجے کے بعد لائٹس پند کر دی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو سونا ہوتا ہے وہاں پہ you are called into the ground کھانے کے بعد رات کے کھانے کے بعد آپ لوگوں کو ground میں بلا جاتا ہے اکثر اور your groups are made there تو پھر آپ کے وہاں پہ group بنا دی جاتے ہیں and group chest numbers are allotted تو آپ لوگوں کو group کے chest numbers بھی دے دیا جاتے ہیں کہ آپ کا chest number یہ ہے آپ کا chest number یہ ہے تو next morning صبح 4 بجے آپ کو چاچا وہاں پہ ہوتا ہے وہاں کو اٹھا رہتا ہے سب کو تو after offering نماز تو نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو ناشتہ کرنا ہوتا ہے آپ کے جیٹیو کے کون سے tasks ہیں تو اس لیے پھر آپ کو پھر ناشتہ جو ہوتا ہے اکثر وہ صبح کا ناشتہ آپ کو اس اس بی کے kit جو ہوتا ہے white رنگی اسی میں پہن کے اور jogger shoes پہن کے کھانا کھانا پڑھتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد our groups are directed to reach ground تو تمام گروپوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ground میں چلے جائیں اور اپنے اپنے گروپ کی لائنگ بنا کھڑے ہو جائیں پھر وہاں پہ آپ کے جیٹیوز آتے ہیں اور جیٹیوز آپ کو اپنے ساتھ task area میں لے جاتے ہیں کافی بار تو کرونا کے بارے پہلے تو وہ جیٹیو اپنے room میں لے جاتا تھا اور indoor task ہوتے تھے لیکن اب covid کے بارے سے جو indoor task تھے وہ بھی باہر ground میں ہی ہو رہے تھے تاکہ تھوڑا gap رکھ کے بچوں کو بڑھایا جا سکے اس لیے اس لیے جو indoor task تھے وہ بھی outdoor ہی ہو رہے تھے تو اس لیے آپ لوگوں کو باہر ہی لے جاتے تھے اور وہاں پہ آپ کے indoor task بھی باہر ہوتے تھے group discussion lecture rate group planning تو یہ تو آپ کے indoor task ہوتے ہیں یہ تینوں ہوتے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد آپ کا progressive group task بھی لے لیا جاتا ہے اسی دن اور half group task code کی وجہ سے delay ہو گیا تھا نہیں ہو رہا تھا لیکن ویسے normal days میں half group task بھی اسی دن ہو جاتا ہے after that you are given a refreshment break of 15 minutes تو 10 بجے کے قریب آپ کو 15 minutes کی ایک refreshment break دی جاتی ہے اور اس بریک میں آپ لوگوں کو بریک کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیٹ بکرہ پہن کے کیٹ بکرہ اتار کے اپنے فارمل کپڑے پہن لیں and you are directed to report جوہر حال for your psychology test تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کیٹ بکرہ اتار دیں اور اس کے بعد آپ جوہر حال report کریں آپ کے وہاں پر psychologist test ہوں گے تو اسے بھی میں پھر آپ جوہر حال جاتے ہیں جی کپڑے بکرہ پہن کے اور اپنا chest number لگا کے تو وہاں پہ ہوتا ہے اس سے پہلے mechanical aptitude test اور ان testوں سے پہلے وہاں پہ dipty president کا opening lecture ہوتا ہے وہ ویڈیو پلے کر دیتے ہیں وہاں پہ ویڈیو کے بعد آپ کی test start ہو جاتے ہیں جی پہلا test ہوتا ہے mechanical aptitude test اس میں ہوتے ہیں جی 40 mcq اور آپ کو timing given ہوتا ہے جی 15 min اس test کے لئے اس کے بعد اس test میں negative marking بھی ہوتی ہیں اور آپ نے اس test کو 15 min میں complete کرنا ہوتا ہے mechanical aptitude test ان بچوں کا ہوتا ہے جو ریپیٹر ہوتے ہیں جو ریپیٹر ہوتے ہیں ان کا mechanical aptitude test نہیں ہوتا sentence completion test mat کے بعد sentence completion test ہوتا ہے یہ سب کا ہوتا ہے فریکش ہو جا چاہے ریپیٹر ہوتا ہے sentence completion test میں جی آپ کو پہلے 2 set ہوتے ہیں جی اور پھر 2 set ہوتے ہیں جی انگلیس کے تو ہر ایک set میں 26 sentence ہوتے ہیں incomplete آپ نے ان کو complete کرنا ہوتا ہے اور ہر set کے لئے جو آپ کو time دی جاتا ہے وہ ہوتا ہے 6 min تو مطلب کہ 24 min میں آپ کو 4 set ہوتے ہیں 2 انگلیس کے اور 2 اردو کے وہ آپ نے complete کرنا ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے یہ word association test ویٹ تو اس میں آپ کو سکرین پر ایک word دکھا جاتا ہے 10 second کے لئے 10 second کے بعد پھر next word آتا ہے اسی 10 second کے دوران آپ نے اس sentence کو آپ کو ایک ڈوزیر دے دی جاتا ہے اس پر ایک سے لے کے 100 تک وہاں پر ہنسے لکھے ہوتے ہیں جو نمبر ہوگا آپ نے اس نمبر کے سامنے اسی word جو word آیا ہوگا اس نمبر کے سامنے آپ نے اس کا sentence منا دینا ہوتا ہے اسی 10 second کے اندر آپ نے وہاں پہ sentence سوچنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہوتا ہے 10 second کے بعد next word آجاتا ہے تو یہ 100 sentences ہوتے ہیں word association test بنانے ہوتے ہیں آپ نے فکر بنانے ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے پکچر سٹوری کا اور پکچر سٹوری میں آپ کو سکرین پر ایک پکچر دکھا جاتا ہے تیس second کے لئے اس کے بعد آپ کو تین منٹ ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اس پکچر پر ایک سٹوری بنائیں آپ نے سٹوری 10 سے 12 لائنز کی لکھنی ہوتی ہے اور اس میں ایک تھوڑا سا suspense دیکھا زیادہ لمبی نہیں کرنی کہا نہیں اور تھوڑا سی دلچسپ منا کے کہا نہیں اور اس کا اچھا سا انہ کر دینا ہے نیگٹیو نہیں لے کے جانا اس کو پوزیٹیو رکھنا ہے پکچر اکثر نیگٹیو پلے کر لی ہوتی ہیں لیکن آپ نے اس کو اچھی طریقہ سے موڈیفائے گئے پوزیٹیو میں لے آنا ہے اور چار پکچر سٹوریز ہوتی ہیں اس کے بعد پوائنٹر شورز کی بات آتی ہے آپ کو وہاں پر سکرین پر ایک ایک دو جملے لکھے دکھائی جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو کہاں تا جاتا ہے اس تیس سیکنڈ کے دکھائی جاتا ہے اور تیس سیکنڈ کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے آپ کے بعد تین منٹ ہے آپ اس سے آگے کنٹینئو کریں اسی فکرے کو اور اس پر ایک سٹوری بنائیں تو پوائنٹر شورز بھی آپ کو دو ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد ہوتا ہے جی سیلف ڈسکریپشن ٹیسٹ ہم میرٹ اور ڈی میرٹ بھی کہتے ہیں تو اس ٹیس میں آپ کو دو طریقے سے بتایا جاتا ہے ایک تو یہی ہے کہ آپ اپنے میرٹ ڈی میرٹ لکھیں دوسرا طریقہ وہاں پہ جو اکثر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ ڈسکرائب یورسیلف ان دہ آئی آف آ کریٹک آپ کریٹک کے پوائنٹ آف ویو میں آپ کیا ہیں اور آپ کے فرینڈ کے آپ کے بارے میں پوائنٹ آف ویو کیا ہیں تو آپ نے پہلے اپر لکھ دیایا نا ہے جب آپ نے میرٹ لکھنی ہے تو اپا لکھوانا ہے مائی فرینڈ پوائنٹ آف ویو اباؤوٹ می تو اوپس کے بعد نچ لکھنا ہے تو پھر اپنا وہاں پہ لکھ دییاں ہے اور اس ٹیسٹ کے بعد آپ کا او پی آئی ٹیسٹ ہوتا ہے او ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے او ٹیسٹ میں آپ کیا آپ ایک سو پچاس ایم کشوت ہوتی Apostle ان کے لئےoten ان کے لئے آپ کو ہر 很 می والے ساتھ آپ کو آگے ساتھ اپشن دی جاتے ہیں بہت نیگٹیو نیگٹیو کچھ نیگٹیو نیوٹرل تھوڑا سا پوزیٹیو پوزیٹیو اور بہت پوزیٹیو جس ساتھ کنڈیشن ہوتی ہیں آپ نے فکر ہے کہ مناسبت کے لحاظ سے ان میں سے کوئی بھی ایک اپشن سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ایک سو تیر تالیس یہ ایم سی گوز ہوتی ہیں اور ساتھ آپ اس میں کنڈیشن دی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو ڈیفرن کنڈیشن دی سکتا ہے پھر نیچے آپ کو چار اوپشن دیتا ہے کہ آپ ان میں سے کون سا سیلیکٹ کرو گے اگر آپ اس کنڈیشن میں ہو تو تو اس طرح آپ کا ہوتا ہے جی او پی آئی کمپلیٹ اور اس کے ساتھ ہی آپ کے سائیکولوجس کے ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یہ اس طرح کا جو اور اس طرح کا حال ہوتا ہے یہ سامنے سکرین ہوتی ہے اور آپ لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہوتے ڈیپٹی پریزین انٹرید اینٹرویوز آف سام اور آل circles گروپس کے سائیکولوجسٹ کو ہوتے ہیں کچھ گروپس کے سائیکولوجسٹ ہو گئے ہوتی ہیں وہ ڈیپٹی کا دیتے ہیں اور جن کا ڈیپٹی کا ہو گیا ہوتا ہے وہ پھر سائکولوسس کا دیتے ہیں اور کافی باری ایسے ہوتا ہے کہ اسی دن کسی کا انٹرویو ہوتا ہے پھر نیکس دونوں کے انٹرویو ہوتے ہیں تو یہ پھر ٹائم پر ڈیبینڈ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہو تو وہ لے لیتے ورنہ نہیں لیتے اور اگر نہیں ہونے ہوتے تو کینڈیٹس آر آر فری جب پھر ٹائم میں آپ لوگ ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں آئی ایسے س بی تو اون تا نیکس مورننگ چا چا پھر آپ کو پھر چار ربے اٹھا دے گا اور نماز پھلنے کے بعد آپ کو کھانا دیا جائے گا اور یو ویڈریکٹی ٹو رپورٹ ایڈ جہور حال تو آپ لوگ انہیں جہور حال میں رپورٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پر ایک انڈیویویل اپس سیکل پر انہوں نے ایک ریکارڈ کی ہوتی ہے ویڈیو اس میں آپ کو تمام اوپس ٹیکلز بتاتے ہیں اور ان کے نمبر بتاتے ہیں کہ ہر اوپس ٹیکل کی اتنے نمبر ہیں اور اس کے بعد یہ آفٹر ڈیٹیوز ویلیڈ یو ٹو دی ٹاسک ایریا تو جیٹیوز آپ کو ٹاسک ایریا میں لے جاتے ہیں سینٹر میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اوپس ٹیکل کا صرف ایک ہی ایریا ہوتا ہے اور گروپ آپ کے آٹھ نو ہوتے ہیں تو پھر باری باری آپ نے وہاں پر اوپس ٹیکل کرنی ہوتی ہیں تو اگر آپ کا نمبر سٹارٹ میں آگے تو پھر آپ کے گروپ کو پہلے تمام بچوں کو شو کر جاتے ہیں ٹاسک ایریا اس کے بعد پھر باری باری گروپ سارے اوپس ٹیکلز کپلیٹ کرتے ہیں تو جب تک اگر آپ شروع میں آگے تو آپ اوپس ٹیکل کر کے پھر بعد میں آپ باقی ٹاکس سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کا نمبر دھیر سے یہ ہے ابھی اوپس ٹیکل کا تو پہلے آپ لوگ کے کمانڈ ٹاکس ٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ پہلے اوپس ٹیکلز باری باری کرتے ہیں جی اوپس ٹیکلز کے بعد آپ لوگ کا کمانڈ ٹاکس ہوتا ہے سب بچوں کا باری باری اس میں ہر بچوں کو لیڈر بنا جاتا ہے بائی ون بائی ون ایوری کانڈیڈیٹ اور ہر ہر لیڈر کو اس کے ساتھ تین سے چار بندے ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور اس نے اپنا ٹاسک گیون ٹائم میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو جی آفٹر ڈیٹ سائکولوجسٹ اینڈ ڈیپٹی پریز اور اس کے بعد ہی جب آپ لوگ کے کمانڈ ٹاس ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میوچل اسیسمنٹ کرتا ہے جی ٹیو اس میں کیا ہوتا ہے جی اس میں آپ کو ایک ایک پرچی دیتے تھا ہے ہر بچے کو وہاں پر ایک سے لے کے آپ گروپ کے جتنے میمبر پر ہوتے ہیں دس یا گیارہ اس تک ہن سے لکھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آگے ایک ایک ڈبا خالی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ نے گروپ کو پورا نوٹ کیا ہے آپ اپنے آپ کو اور باقی تمام بیمبرز کو یہاں پر ریٹنگ دیے کہ آپ ون پر کس کو رکھو گے ٹو پر کس کو رکھو گے تو تمام بچے وہاں پر ایسیسمنٹ پوری کرتے ہیں اور ایسیسمنٹ کے بعد آپ لوگ پرتنیاں وہاں پر جمع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جی ٹیو آپ کو گروپ بھائی کہتا ہے بیٹا آپ کو بیسٹ آف لک میری ٹاسک آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جی جو بچے ریٹنگ دیتے ہیں جن کے سائکولوجس کے بچے ہوتے ہیں وہ اس کے دیتے ہیں جن کے دونے ہی نہیں ہو گئے وہ دونوں دیتے ہیں تو اس روز آپ کے انٹرویو وغیرہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ فری ہوتے ہو آپ لوگ اپنے ایکٹیوٹیز میں جا سکتے ہو سنوکر کھیل سکتے ہو وہاں پر چیس وغیرہ ہوتی ہے بکس وغیرہ پڑھ سکتے ہو کھانا وغیرہ کھا کے رات کا پھر آپ سو جاتے ہو رات کو بارہ وزے دس بجے اور صبح آپ کو پھر چاچا وہ ہی اٹھاتا پھر وہی چار بجے جائے اس دن آپ نے کوئی کام وغیرہ نہیں کرنا ہوتا آپ فری ہوتے ہو اور صبح کا کھانے کے بعد آپ کو کچھ دیر کے لیے روکا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ میٹنگ سٹارڈ ہو جاتی جائے جی ٹی او ڈیپٹی پریزیڈینٹ اور سائکولوجس کی پھر وہاں پہ میٹنگ ستی ہیں اس کے بعد ہر ایک بچے کو وہاں پہ وہ ڈسکس کرتے ہیں پھر جس کا دل کرتا ہے جی ٹھرڈ ڈیپٹی پریزیڈ کے بعد نیکس جی بریک فاس کے بعد پھر وہ جس کا دل کرتا ہے اس کو پھر وہ ری انٹرویو کے لیے بلا رہتے ہیں یا ری کمانٹ ٹاسک جب پھر ری اوپسٹیکل جس بچوں کو انہوں نے بلانا ہوتا ہے شک ہوتا ہے ان کو وہ ان کو بلا لیتے ہیں دبارہ آفٹر ڈیٹ آل اکنڈیٹس آر آلاؤو ٹو گو ہم تو جب تمام بچوں کے ری انٹرویو ری کمانٹ ٹاسکل جن بچوں کو انہوں نے لینا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جائیں اپنے گھر تو یہاں پر آپ لوگ پھر آل اکنڈیٹس پک دیئر بیگس اینڈ ادر لگیج تو تمام لوگ پھر بچے جو تمام کنڈیٹ ہوتی ہیں وہ اپنے بیگ اور اپنا سوان اٹھاتے ہیں جی پھر آئی سی پی سینٹر سے باہر نکلاتے ہیں ویدہ ڈیلائیٹفل ہوپ آف گیٹنگ ریکمینڈڈ تو تمام بچوں کے دل میں ایک امانگ ہوتی ہے میں خود بھی دو پار سینٹر سے باہر آیا ہوں اور دونوں بار ہی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایک امید ہوتی ہے چاہے ہماری پرفارمنس پھر بھی اچھی سی نہ ہونا تو ہم لوگ نہ وہ اپنے اچھے مومنٹ کے لیمائن پر کرتے ہیں کہ میں نے اچھا کہاں پر پرفارمنس کیا ہے نائیٹو کو آپ بھول جاتے ہیں وہاں پر یار میں نے یہاں پر اچھا پر پرفارمنس کیا تھا اس نے میرے اس پرائن کو پیک کیا ہوگا انشاءاللہ میں ریکمینڈ ہوگا تو ہر بچوں کو یہاں پر ایک امید ہوتی ہے اور پھر اسی امید کے ساتھ آپ اپنے گھر تلے جاتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پرسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پرسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا میں ریکمینڈیڈ ریکمینڈیشن کا ایکسپیئنس شیئر کروں گا اور اس کے بعد پھر ہمارے چینل کی ویڈیو پر ریگولر لی آئیں گے بائی ریٹا فارم سے سٹارٹ کریں گے اس کے بعد جو جو ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ہر ایک ٹیسٹ پر لیکس ٹیٹیل سے ویڈیوز بنیں گی انشاءاللہ اور آپ لوگوں کے جن بھائیوں کیسپی ہونے والی ہے جن کے نیشو ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو بھی فورسی سے ریلیٹڈ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان کو میرے چینل کی بار ضرور میں سے کیجئے گا انشاءاللہ ان کی بہت اچھی تیاری ہوگی اور اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ